دیکھ لیں دونوں کی پوکشات یہ رشتہ کی کڑی کیا ہے حسین و منی و انا من الحسین حسین مجھ سے میں حسین سے یہ دونوں تکونیں ملی ہوئیں ایک تکون کی حفاظت کے لئے علی وجہ اللہ بن کے آیا دوسری تکون کی حفاظت کے لئے عباس وجہ اللہ بن کے آیا دوسری تکون کی حفاظت کے لئے عباس وجہ اللہ بن کے آیا اصل میں بغشا جی سامین کا بھی قصور نہیں حیران ہونا حق ہے ان کا لوگوں سے علی کے فضائل حضم نہیں ہوتے اور میں اسی ذینے پہ انہیں عباس کو دکھا رہا ہوں نہیں ایک مند 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 آؤ یہ اوپر والی کتاب ہے یہی تفسیر ہے تاویل اولایات قرآن کی تفسیر ہے ساتھ ظاہرے ساتھ قرآن ہے تو آگے تفسیر ہے نا یہ سر پہ حوالے کے طور پر بھی اور قسم کے طور پر بھی نیچے ہیں ممبر حسینی سر پہ رکھا ہوا ہے قرآن غلط پیانی کروں یہی سمین پھٹ جائے اور میں غرق ہو جاؤں جھوٹ بولوں یہودی ہو کے بھرو کلمہ نصیب نہ ہو میری زبان چہنم کے کتے جبائیں اور اتنی قسموں کے باوجود جو شک کریں انڈوں کو وٹھا خود حرامی ہے نابقار ہے اس کے لئے میں خود شک نہیں نہیں نقوی صاحب مغیشہ جی جمیل شاہ جاگنا پوری جہداد دوں گا الحمد سے والناس تک پورے قرآن میں میں نے نہیں پڑھا تم نے پڑھا ہے تو میرا علم بڑھا دو کہیں اللہ نے کہا ہو میں قسم کھاتا ہوں آدم کی کہیں کہا ہو میں قسم کھاتا ہوں نو کی کہیں کہا ہو مجھے قسم ابراہیم کی کہیں کہا ہو مجھے قسم ایوب و یوسف کی کہیں کہا ہو مجھے قسم موسیٰ کی کہیں کہا ہو مجھے قسم عیسیٰ کی کہا ہے پتہ نہیں کون سوچ رہا ہے کون سن رہا ہے کون اپنا ہے کون پنایا ہے کون کس نیت سے بیٹھا ہے وہ پہلی آپ جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک سوالات نبیوں کو قسم کے لائق نہیں سمجھتا میرا ساتھ دو اندر باہر والوں میں اللہ سے پوچھنا چاہتا ہوں تو نبیوں کی قسمیں کھاتا نہیں علی کے دلدل کی قسم کیوں کھائی ہے کیوں دوستو غلط کہاں میں نے نہیں کھائی علی کے دلدل کی قسم یہ بھر آو دی آو دے زبان کیا ہے اور دلدل کی نہیں اس کے سموں کی تھاپ کی قسم دلدل ماشر حرام کے سموں سے جو جلترنگ بج رہا ہے اس بیٹے میں جلترنگ کی قسم اس سے جو چنگاری نکلتی ہے اس چنگاری کی قسم پہاڑی پہ چلتے ہوئے جو وہ نتنوں سے سانس لے کے پھونکارتا ہے مجھے کہہ رہا ہے مجھے اس پھونکارنے کی قسم نہیں نہیں دول دول آم اللہ کے بہکاوے میں گزنفر کی صحت میں کیا اثر بڑتا ہے جو اللہ علی کے گھوڑے کو آدم کے برابر نہیں دولتا وہ عباس کو کہاں دولے گا آم اللہ آم اللہ کجا علی کا رہوار کجا علی کا دلدار کجا علی کا جانور کجا علی کی آرزو سمجھ کیا رکھا ہے تم نے عباس کو علی بگشاہ جی وہ شہنشاہ عاظم ہے جس کے ہاتھ کی تو جنبشوں نے اللہ کی دھرتی کو آباد کر دیا ہے کیوں پیارے خان غلط گاہ میں نے نہیں کچھ لوگ حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں مجھے کہ کیا 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 مقصد تیرے مولا کا فرمان ہے خمرت تینت آدمہ بیدی عربائین صباہم علی فرماتے چالیس دن تک آدم کی مٹی خمیر کرنے والا میں علی ہوں اگر مٹی خمیر نہ اگر مٹی خمیر نہ کرتا تیرا باپ آدم نہ ہوتا جب تیرا ابا جان ہی نہ ہوتا تو پھر دنیا پر زندگی کہاں ہوتی زمین پر بشر یا بشریت کا وجود کہاں ہوتا ہے اس لئے میں نے کہا ہے کہ جو دو جمبشیں ہاتھ کی بھیگ میں دے دے تو اللہ کی دھرتی پیٹوں سے پر ہو جاتی ہے اس نے اللہ جانے کتنے پرس اپاس جیسے بیٹے کی آرزو کی ہے اللہ دیکھو یہ عباس کے علم میں ہاتھ ہے میرا صاحب جلالت ہے عباس اللہ یہ تو دیر نہیں کرتا انتقام لینے میں بڑی بڑی ہیں کتاب ہیں صیرت کی امبار ہے اچھا سے جتنا عقیل کو بلا کے کہ تم شجار عرب ہو میرے لئے رشتہ تلاش کرو مولا جلتی عمر میں شادی دیں گے آپ فرمایا شادی ہماری دنیا بھی ضرورت نہیں ہوتی عرب کے کسی شجاو ترین قبیلے کی جوہرِ اسمت خاتون کا رشتہ تلاش کر میرے لئے مولا کیوں فرمایا لکائے میں چاہتا ہوں کہ اس میں سے مجھے ایسا بیٹا عطا کرے اللہ جو میرے حسین کا قوت بازو ہو یہ کوئی شک نہیں اس میں علی ہونا تو آدم کو نصیب لیں علی ہونا موسیٰ کا مقدر نہیں عیسیٰ کے بس میں نہیں لیکن وہ اثر طرح بھی کیا کہتے ہیں جو سبوت بیٹے ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی طور ایک قدم باپ سے آگے بڑھاتے ضرور ہیں یہ میرے سامنے پڑھئی ہے بشارت المصطفیٰ دکھا چکا ہوں اس عشر میں ممبر سے علامہ تبری کی کتاب اس میں حدیث ہے رسول فرماتے ہیں یا علی بہت ٹھیک ہے انتا نجم بنی حاشم جاگ رہے ہیں خدا کے لئے جا جاؤ اے علی تو بنی حاشم کا ستارہ ہے اب جو دشت ادراک میں کھویا ہوا ہو غزن فر اس کا کیا بگاڑ سکتا ہے جس نے ذہن کی کھڑکی بند کر کے تالہ نگا رکھا ہو میں اس کا کیا بگاڑ سکتا ہوں پلے نہیں پڑی تمہیں بات رسول کہہ رہے ہیں انتا نجم بنی حاشم تو نجم بنی حاشم ہے